بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ جائز ہے بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں تو اس کے لئے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افرات و تفرید بہت ہے اس میں اس لئے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں دیکھیں قرآن مجید نے تین طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تن کیہ زوجن غیرہ جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مر سے نکاہ نہیں کر لیتی اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاہ کر لینا کافی نہیں ہے ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے یہ ایک حلالہ کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا تین طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ تین طلاقیں نہ دیں دیں تو سوچ سمجھ کے دیں وقفے وقفے سے دیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلبازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا اور حرام بھی اس لئے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے پھر یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے اس لئے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے اس لئے حکم دیا کہ متفرق توہروں میں تین طلاقیں دیا کرو تو عدت میں تقسیم کر کے دو اس طرح قرآن میں آتا ہے طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منخول ہے کہ جس نے غیر شری طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تو مر جب اکھٹی تین طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ظلم کیوں کیا کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لئے بند کر دیا اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو تین کے بعد بھی رجوع کا حق تھا اسلام نے کہا کہ تین کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے قرآن اور سنت سے صاف طور پر پتا چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا لوگ بہلا پسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکا کر لیتے تھے عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا پائل کیا جا سکتا ہے اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھوڑا نہیں سکتی ہے تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکا میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے تین طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا لیکن یہ وہ دور تھا جس میں تین طلاقیں نافذ ہوتی تھی یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدد کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی تو مرد پشتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نگل گئی عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا اور طلاق کو اتنا مایوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملائے اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا لیکن ہمارے ہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے تو اب خواتین کی بھرمار ہے اب اگر کسی کو تین طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں تو بچوں میں چھینہ چھپٹی شروع ہوتی ہے جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قائدہ ذابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے اور سات سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا لیکن اب جگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھیچا تانی ہوتی ہے باپ کے پاس چلے گا تو ماں سے ہمیشہ کے لئے محروم ماں کے پاس چلے گا تو باپ سے ہمیشہ کے لئے محروم تو یہ ہمیں میں اس لئے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے سلاس کا جو فلسفہ ہے شریعت کا اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں وہ اس لئے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے ہیں یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اقتفاہ والا نظام وہ ہندووں سے لے رہے ہیں تو بھائی باقی بھی بھی سسٹم آپ ہندووں سے لے نا یعنی ایجیس نہیں ہو سکتا اسلام نے جس حساب سے طلاق کے حکام دی ہیں اس حساب سے پھر نکاح کے بھی حکام دی ہیں تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی تو معاشرے میں صدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا جو تین طلاقیں دے گا نا مرد اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی اس کے تو دس لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیہ نکل گئی ہے اس کے لیے عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے تین طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو حلالے وہ کرتی پھر تو عورت کو نقصان نہیں مرد کو نقصان دینے کے لیے مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے وہ خرابی کیا ہے ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا آدھا اسلام لے رہے ہیں آدھا ہندووں والا سسٹم لے رہے ہیں اب جو حلالے کی جو سیٹ اپ ہے نا اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھئے حلالے کے بارے میں بعض لوگ تھے اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس نے بھی حلالہ کروانا ہے یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے لعناللہ المحللہ والمحللہ لہو فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لانت اور حلالہ کرنے پر بھی لانت اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مر سے نکاح نہ کر لے دو قسم کے حلالے ایک قرآن میں ملتا ہے ایک حدیث میں اب اگر حلال اطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں بے غیرتی کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے ماز اللہ غلط بات کی قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے خدا نہ خواستہ تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو ماز اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے تو آپ کے قرآن پر بھی الزام لگائیں گے تو قرآن صاف لفظہ میں فتوہ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لانت ہے یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے تو نہیں چھوڑے اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ہے سواب ہے اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں ایک انساری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بچاروں کو کون رشتہ دے گا یہ اجنبی ہیں تو ان انساری صحابی نے ارادہ کیا ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لیں میرے پاس دو بیوی ہیں تو کیوں انہیں بولے کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے یہ بچارے اجنبی ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پر راضی ہوں تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے بے غیرتی کہیں گے ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعثیں ثواب ہیں ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا یہ یقیناً غلط ہے رہا ایک مسئلہ کے دل میں اگر نیت ہے عورت کے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے عورت کو اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دوں یہ پھر گناہ کی بات ہے اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آگئی ہیں تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی ہے اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے نہیں چھوڑتا تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھنا یہ غلط ہے ایک آخری بات کیونکہ میں نے بتایا ہے بہت حساس ٹروپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں بقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھئی ایک عورت ہے اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے پھر وہ گھوم کے یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے پھر وہ پہلے مرد کے بیویے تو بغیرتی ہے میں نے ان سے عرض کیا جو میں جی ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا دیکھئے جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی اور عدد بھی ختم ہو گئی اس کی تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے اب یہ جس کے نچائے نکاح میں جائے اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بےوقوفی ہے کیا طلاق یافتہ عورت عدد کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی کسی اور کی بیوی تھی نہ اب تھوڑی ہے زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی کہ جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے عمر سے بھی نکاح کر سکتی ہے ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سیلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدد بھی پوری ہو گئی اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے یہ غلط ہے بیوی تھی اب وہ نہیں ہے جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا اپنے پہلے شہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو خام خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے فضلو و اضلو فافتو بغیر علم فضلو و اضلو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے کوئی بقرات بن کے اور کوئی حناب افلاتون بن کے اور پتنے کیا کیا منطقی باتیں کر کر علم ہے نہیں علم پختگی نہیں ہے گہرائی نہیں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے فضلو و اضلو خود بھی گمرا ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمرا کریں گے تو اس لئے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدرام کیا جا رہا ہے اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے آئین موافق ہے اس میں ایک باریک لائن ہے اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ